اسلام علیکم فیز نیوز کے ساتھ میں ہوں مختار احمد سب سے پہلے ایک ناظرین نیوز اٹلائنز پر وزر یعظم عبران خان کا کہنا ہے کہ پی تھی آئینے خیبر پکتونکا کے بلدیات جتخابات میں غلط امیدواروں کا چناؤ شکست کی وجہ بنی ہے وزر یعظم عبران خان کا ٹوئٹ میں کہنا تھا کہ پی تھی آئینے خیبر پکتونکا کے بلدیات جتخابات کے پہلے مرحلے میں غلطیاں کی اور اس کی قیمت ادا کی غلط امیدواروں کا انتخاب بنیادی وجہ بنا سپریم کورٹ نے اسحاق دار کی نا اہلی کیلئے دائر درخواست کو ادم پیروی پر خارج کر دیا اسحاق دار کی نا اہلی کیلئے دائر درخواست کی سمات پر جسٹس اجازل احسن نے کہا کہ اسحاق دار کو عدالت نے طلب کیا تھا لیکن وہ پیش نہیں ہوئے اسحاق دار کے وکیل نے کہا کہ ان کے موقع بیماغ ہیں اور بیرون ملک مقیم ہیں ان کا نوٹیفکیشن نہیں ہوا اس لیے ان پر قانون کا اطلاق نہیں ہوتا وفاقی وزیر اطلاق فباد چودری نے کہا ہے کہ خیبر پکتونکا کے بلدیاتی تخابات کے نتائج سے ہمیں کوئی پریشانی نہیں انہیں تخابات سے پی ٹی آئی کی غیر مقبولیت ظاہر نہیں ہوتی اپنے بیان میں وزیر اطلاق چودری فباد حسین نے کہا کہ خیبر پکتونکا کے بلدیاتی تخابات کے نتائج اور دیگر تخابات کے نتائج کو دیکھا جائے تو پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ بینک مختلف نہیں عمران خان نے تاکتور بلدیاتی نظام کو جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دیا امریکی فوج کے سو کے قریب ارکان کا ممنوع انتہا پسندانہ سرگرمیوں میں ملوث ہونے کا انکشاف ہوا ہے امریکی مہکمہ دفاع پینٹرگون کی ایک ریپورٹ میں کہا گیا کہ سو کے قریب فوجیوں نے ایک سال کے دوران کسی نہ کسی شکل میں ممنوع انتہا پسندانہ سرگرمیوں میں حصہ لیا ہے ریپورٹ سامنے آنے کے بعد پینٹرگون نے فوج اہلکاروں کیلئے نئی ہدایات جاری کر دی آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے بلدستان کے سالانہ بجٹ 2019 سے 20 کی آڈیٹ ریپورٹ جاری کر دی سوبے کے بجٹ میں 14 ارب روپے سے زائد کی مالی بے قائدیوں کا انکشاف ہوا ہے ریپورٹ سے مطابق 3 ارب روپے سے زائد اخراجات کا ریکارڈ ہی موجود نہیں تھا آڈیٹ ریپورٹ میں 17 مقامات پر 1 ارب 38 کروڑ روپے سے زائد رقم ریکاور کرنے کی نشاندہ ہی کی گئی کوئیٹر سے سامنے آنے والی ویڈیو سکینڈل میں نیا موڈ آ گیا ویڈیو سکینڈل کے مرکز ملزم کے منشاہت کے کاروبار میں بھی ملوث ہونے کا انکشاف ہوا جس کے بعد مرکز ملزم ہدایت اللہ اور ان کے بھائی خلیل کی نشاندہ ہی پر منشاہت برامت کی گئی امریکہ میں کورونا وائرس کے جنوبی افریقے قسم اومنی کرون نے پنجے گارنا شروع کر دیئے اور نئے ویڈینڈ سے پہلی ہلاکت بھی سامنے آئی میڈیا ریپورٹ کے مطابق امریکی ریاستر ٹیکساس میں گزنشتہ کئی روز سے کورونا کے نئے ویڈینڈ اومنی کرون سے ہلاکتیں سلسلہ جاری ہو چکا ہے جس میں پہلی ہلاکت ریپورٹ ہوئی اور مریض کے غیر ویکسین شدہ ہونے کی تزدھی کی گئی ہے موتاہدار بمرات نے فلموں کی سینیما میں نمائش سے متعلق عبرین کو ڈام کرتے ہوئے سینسرشپ ختم کرنے کا فیصلہ کر دیا جس کے لیے 21 سال سے زیادہ عمر کے ریٹنگ مطارف کرائی گئی ہے میڈیا ریگولیٹری آثورٹی نے تویچر پہ اعلان کیا کہ سینیما میں فلموں کی نمائش کے لیے عمر کے حساس سے درجہ بندی 21 پلس مقرر کر دی گئی ہے جس کے بعد سینیما گھروں میں 21 سال سے زائد عمر کی فلم بین آدمی ورجن کے مطابق فلم ہی دیکھ سکیں گے اور مہکمہ موسمیات نے آج سے شہر ایک آئیت کا درجہ حرارت بڑھنے کی پیش گوئی کر دی پیر کو کم سے کم پارہ 10 دگری سینٹیگریڈ ریکارڈ ہوا مہکمہ موسمیات کے اگلی وارنگ کے مطابق منگل سے کئی روز سے جاری سرزی کی لہر میں کمی جبکہ شہر کا درجہ حرارت بڑھنے کی طبقہ ہے کم سے کم پارہ 15 سے 17 اور زیادہ سے زیادہ 25 سے 27 دگری کے درمیان رہنے کا امکان ہے نیوز سٹیڈیو سے فل بقت تہہی فیسٹیو نیتورک سے جوڑے رہنے کے لیے فیس بک انسیگرام اور ٹوٹر پہ ہمیں لائک کریں فوڈ کریں اس کے علاوہ سبسکرائب کیجئے ہمارا یوٹیوب چینل فیسٹیو نیتورک کلک دبائل آئیکن مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزیٹ کیجئے ہماری بیب سائیٹ فیسٹار ٹی وی موسیقی